اسلام علیکم میں آئی چائے بنائی اور اپنے ساس اسر کو دیکھر آئی پھر اپنے بچوں کا ناشتہ بنانے لگی بچے تیار ہو کر آئے تو ان کو ناشتہ کر آیا بچوں کا لنچ بنایا اتنے میں بچوں کی وہن آگئی بچوں کو سکول کے لیے روانہ کیا میز سے برطن سمیٹے اتنے میں شوہر آفیس کے لیے تیار ہونے لگے تو ان کی تمام چیزیں ان کو دیئے اور جلدی سے کچن میں آ کر شوہر کا ناشتہ بنانے لگی ابھی ایک پراتھا اور انڈا ہی بنا تھا کہ چھوٹی نند کچن میں آئی یہ کہہ کر ناشتہ لے گئی کہ مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے ساتھ ہی دیور یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا جلدی جلدی اپنے شوہر اور دیور کا ناشتہ بنایا اور میز پر لگایا اتنے میں نو بچ گئے شوہر آفیس گئے تو آ کر میز سے برطن سمیٹے ساس اسر کے لیے ناشتہ بنایا جب تک ساس اسر نے ناشتہ کیا اس نے کچن سمیٹا اور برطن دھوئے ساس اسر کے ناشتے کے برطن سمیٹ رہی تھی کہ صفائی کرنے والی ماسی آگئی اس کے ساتھ لگ کر صفائی کروائی جب ماسی کو رخصت کیا تو گیارہ بچ گئے اتنے میں گھنٹی بجی اور اس کی شادی شدہ نند بمائے اپنے دو چھوٹے بچوں کے آگئی جلدی جلدی مہمانوں کی توازوں کے لیے چائے اور اس کے ساتھ کچھ چجدے نے بنائی مثلا شامی کباب بغیرہ اتنے میں بارہ بچ گئے جلدی سے کچن میں کھانا بنانے میں لگ گئی تو ساس کی آواز آئی آج کچھ احتمام کر لینا کھانے میں اس نے کھانا چڑھایا چولے پر اور جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی کیونکہ ایک بجنے کو تھا اور اس کے بچے سکول سے آنے والے تھے بچے سکول سے آئے تو جلدی جلدی ان کو موہ ہاتھ دلوا کر اور کپڑے بدلوا کر ان کو کھانا کھلایا پھر چھوٹی نند بھی کالج سے آگئی اور دیور بھی واپس آگیا سب کے لیے کھانا لگایا اور جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی جب سب کھا کر اٹھ چکے تو تین بچ چکے تھے اور اس کو ایک دم بھوک کا احساس ہوا اس نے میز پر ہارٹ پاٹ میں دیکھا ایک بھی روٹی نہیں بچی تھی وہ میز کے برتن اٹھا کر کچن میں جانے لگی تو اس کا شوہر گھر میں داخل ہوا اس کے شوہر نے اس کو دیکھتے ہی کہا آج تو بڑی بھوک لگی ہے جلدی سے کھانا لے آؤ وہ اپنے شوہر کے لیے جلدی جلدی روٹیاں بنانے لگی جب اس نے اپنے شوہر کے لیے کھانا لگایا تو چار بج رہے تھے اس کے شوہر نے کہا آجو تم بھی کھانا کھالو اس نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا اس کو خیال آیا ایک صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے بیٹ گئی اس نے روٹی کا نوالہ موں میں ڈالا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکل گیا اس کے شوہر نے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو اس نے سوچا ان سے کیا کہوں ان کو کیا مالوں سسرال میں کتنی محنت کے بعد یہ روٹی کا نوالہ ملتا ہے جس کو لوگ مفت کی روٹی کہتے ہیں اس نے اپنے شوہر کو جواب دیا کہ کچھ نہیں اس کے شوہر نے ہنس کر کہا عورت کتنی بے وکوف ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی ہے نیچے گر گیا ہمارے چینل اردو کانر کو سبسکرائب کیجئے شکریہ